موسیقی سورہ یوسف کی بھی تفسیر کرتا ہوں تو آئیے سورہ یوسف کی تفسیر سماعات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاؤوا على قمیصه بدمی کذب قال بل سولت لکم انفسکم امراء فصدر جمیل واللہ المستعان على ما تصفون صدق اللہ عظیم ناظرین کرام جیسا کہ آپ سبی حضرات کو معلوم ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے اوپر سے جو واقعہ چر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو لے کے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو لے کے گئے اپنے والد محترم سے اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے آ کر کہا کہ ہم سب کھیل لہتے اور یوسف کو بھیڑیا نے اشک لیا کھا دیا یہ واقعہ چر رہا تھا تو بھائی آئے اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی اور کیا ماجرہ تھا ان کو اللہ تبارک و تعالی ان آیاتیں قریب ہمیں بیان کر رہے ہیں سماعت فرمائے وَجَاؤُ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِنْ قَدِبِ اور وہ لوگ آئے ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا یعنی بھیڑیا نے ان کو کھا نہیں ہے اور نہ ہی ان کے کپڑے پر خون لگا ہوا ہے بلکہ یہ خون کیا ہے جھوٹا ہے بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا بلکہ تمہارے لیے تمہاری ذات نے ایک معاملے کو گڑھ لیا ہے یہ ترجمہ ہوا خلاصہ کیا ہوا خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ان کو لے گئے تھے اس کے بعد انہوں نے کوئے میں ڈال دیا اس کے بعد جب وہ لوگ آئے اپنے والد کے پاس تو آ کر کہتے ہیں کہ والد صاحب دیکھئے ان کو بھیڑیا کھا لیا ہے اور ہم سب کھیر رہے تھے حالانکہ وہ کوئے میں ڈالے تھے اور انہوں نے ایک کام کیا کہ کرتے میں خون لگا دیا خون لگا کے پیش کر دیا دیکھئے بھیڑیا نے کھا لیا ہے اور کرتے میں یہ خون لگا ہوا ہے حالانکہ جب بھیڑیا کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس میں خون بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ کپڑا فٹ جائے گا ادھر سے نوچے گا ادھر سے نوچے گا تو ظاہر سی بات ہے کپڑے کا فٹنا تو ان لوگوں سے یہ غلطی ہوئی کہ یہ لوگ کپڑے کو فار نہ بھول گئے ایک دم صاف صفاف ایک کرتہ پیش کر دی صاف بلکل شفاف تھا خالی کیا ہے کہ جہاں تاں کھون لگا ہوا تھا اگر وہ فار ڈالتے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعیتاں کھایا ہے انہوں نے فار نہیں بھول گیا وہ فارے ہی نہیں جس سے یہ اندازہ ہو گیا یاقوب علیہ السلام کو کہ کسی بھیڑیا نے کھایا نہیں ہے بلکہ یہ تو ان کی بناوٹی ہے ان کے سادش ہے اس لیے کو اللہ تبارک و تعالی اس طرح بیان کر رہے ہیں قَالَ بَلْسَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرَا فَصَبْرُنْ جَمِيلُ جب انہوں نے یہ جھوٹی چیز پیش کر دی تو یاقوب علیہ السلام نے کہا فَصَبْرُنْ جَمِيلُ اب ہمارے لئے صبر جمیل ہے صبر جمیل کا مطلب کیا ہے بہترین صبر بہترین صبر اس کو کہتے ہیں جس میں نا جزا ہو نا فضا ہو جزا فضا کا مطلب یہ کہ وَائِ وَلَا نَا ہو ہائِ حَلَّا نَا ہو کہ ایک چیز ایک حادثہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے اب اس میں ہم وائِ وَلَا کرنا شروع کر دیئے اور چیخ و فکار شروع کر دیئے اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں اس کو صبر نہیں کرتے ہیں جب بھی حادثات پیش آئے تو انسان کو چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے تو چونکہ یاقوب علیہ السلام کوئی دنیا دار آدمی نہیں تھے بلکہ ایک نبی تھے اس لئے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ تم لوگوں نے جو بھی کیا ہے میرے محبوب بیٹھے کو تم نے میرے سے جدا کر دیا فَصَبْرُنْ جَمِيل اب میرے لئے صبر جمیل ہے بہترین صبر خوبصورت صبر ہے کہ میں وائِ وَلَا بِلْقُلْ نہیں کروں گا اللہ پر اعتماد رکوں گا اللہ پر بھروسہ کروں گا آگے اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصْفُونَ اور اللہ ہی سے میں مدد چاہتا ہوں عَلَى مَا تَصْفُونَ جو کچھ تم بیان کرتے ہو خلاصہ اس آیت کے ٹکڑے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ تم میرے ساتھ کیے ہو بس میں اس کام پر اللہ کی مدد چاہتا ہوں اللہ ہی میرے مدد کریں گے تمہارے بیانات پر وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَالِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَا قَالَ يَا بُشْرَا هَذَا غُلَام وَأَسَرْءُوهُ بِزَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ جب بھائیوں نے ان کو ایک کوئے میں ڈال دیا اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ آیا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ ایک قافلہ آگیا فَأَرْسَلُوا وَالِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَا قافلہ والوں نے اپنے وارد کو وارد کہتے ہیں جو قافلہ میں ضروریات کو پورا کرنے والا ہوتا ہے ساز و سامان لانے والا ہوتا ہے یا قافلہ والوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اس کو وارد کہتے ہیں حربی میں فَأَرْسَلُوا وَالِدَهُمْ انہوں نے اپنی ضروریات پوری کرنے والے کو بھیجا یعنی رہبر کو بھیجہ مان لیجئے فعدلہ دلوہ وہ کوئے کے پاس گئے تاکہ کافلہ واروں کو پانی پیلائے جائیں شاید ان کے پاس پانی نہیں تھے پانی ختم ہو گیا ہوگا اور آج سے دو آزار چار آزار پانچزار سال پہلے کی بات ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس زمانے میں جہاں تھا یہ پانی کے انتظام نہیں ہوتا تھا جہاں تھا کواں ہوتا تھا دو دراز مقام میں بس کافلہ وارے جاتے تھے وہاں سے پانی اٹھا کر کے پیتے تھے تو پانی اٹھانے کے لئے فعدلہ دلوہ انہوں نے ڈول ڈالا بالٹی ڈالی جیسے ہی بالٹی ڈالی گئی تو اس میں پانی کیا آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بالٹی میں بیٹھ گئے اور وہ آگئے جس نے بالٹی ڈالی تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے یہ ایک بہترین بچہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے ان کو چھپا لیا مال تجارت سمجھ گئے مطلب اس آیت کے یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بالٹی ڈالی تو اس میں پانی کیا آئے گا یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام بہت زیادہ حسین تھے بہت خوبصورت تھے اتنا خوبصورت تھے کہہ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آفی کے مقام ہے خوبصورتی میں میں نےبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے جارہا خوبصورت پائدہ ہوئے اس کے بعد اگر کوئی شخص خوبصورت پائدہ ہوا ہے تو وہ کون ہے یوسف علیہ السلام ہے اب سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ایک 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 سے بڑھ کر ایک خوبصورت آدمی کو دیکھتے ہیں خوبصورت عورتوں کو دیکھتے ہیں اب ہمیں وہ بہت حسین لگتا ہے وہ شخص یا وہ کوئی لڑکی ہے کوئی عورت وہ حسینہ لگتی ہے بہت خوبصورت ہے اس کے حسن کے ہم تعریف کرتے ہیں اب اندازہ لگائیں کہ یوسف علیہ السلام کس درجے کا حسین ہوں گے کتنے خوبصورت ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کے مقام حسن میں اتنا حسن ہے کسی کو اللہ نے نہیں دیا جتنا کہ یوسف علیہ السلام کو دیا میرے نبی کے بعد اسی لئے مصر کی عورتیں اپنے ہاتھ کٹ لی تھی ان کا بھی واقعہ آگے آ رہا ہے کہ کتنا زیادہ حسین تھے اسی لئے قافلہ والے کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ بچہ خوبصورت ہے تو انہوں نے کہا کہ بڑی خوشخبری کی بات تھی یہ تو ایک بچہ مل گیا اور انہوں نے مال تجارت سمجھ گے ان کو چھپا دیا کہ میں اس کو بیچ دوں گا کافلہ والوں نے سمجھا کہ اس کو تو میں بیچوں گا اب مجھے بہت بڑا مال مل جائے گا بہت قیمتی مال سمجھ جا اور یہ سوچا کہ یہ بہت سے مالدار لوگ ان کو بڑی قیمت دے کر خریدیں گے وَاللَّهُ عَلِيبُمْ مِمَا يَعْمَرُونَ اور اللہ تعالی بہت زیادہ جاننے والے ہیں بِمَا يَعْمَرُونَ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں مطلب اس آیت کے یہ ہے کہ یسوح علیہ السلام کے بھائی لوگ چھپے ہوئے تھے ادھر ادھر وہ دیکھنا چاہتے تھے کون لے کے جا رہے ہیں جیسے کافلہ والوں نے اٹھایا تو وہ بلکل دوڑ کر آگئے اور کہا کہ یہ تو میرا غلام ہے بھگوڑا غلام ہے یہ بھائی نہیں کہا بلکہ بھگوڑا غلام کہا یہ میرا غلام تھا یہ بھاگ دیا ہے اس لئے ہم لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ بیچ دیں یہ یہاں چھپا ہوا تھا ہم لوگ ڈالے نہیں ہیں زیادتی بات یہ ساری باتیں کہی گئی تو اس وقت انہوں نے کچھ پیسے دے دیئے اور یسوح علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اس غلام کو رکھنا نہیں چاہتے ہیں ہمارے پاس یہ بھگوڑا غلام ہے اگر آپ لوگ لیں گے تو لے لیجئے کچھ پیسے دے کر ان کو خرید لیا گیا آگیا آرہا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَلِمْ بَخْسِنْ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِرِينَ اور ان لوگوں نے ان کو خرید لیا اس کے معنی ایک ہی ہے دوسرا معنی اصل میں یہ ہوگا وَشَرَوْهُ بِثَمَلِمْ بَخْسِنْ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بیج ڈالا بِثَمَلِمْ بَخْسِنْ بہت ہی کم پیسے کے بدلے میں دَرَاهِمَ مَعْدُودَ بس وہ چند چمنیہ تھی دَرَاهِمَ مَعْدُودَ کے معنی چند درہم تھے چند پیسے تھے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِرِينَ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے بیزار تھے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس لئے بیچا یوسف علیہ السلام کو کہ یوسف علیہ السلام سے ان کو بڑی دشمنی تھی چونکہ باپ بہت زیادہ ان کو پیار کرتے تھے اس معنی کر کے بھی آئندہ و نبی ہونے والے تھے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ حسین تھے جس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے کسی تجلے کی خوبی خواہ علم میں خوبی ہے بہت زیادہ علم میں ہے تو ان سے بھی ان کو لگا ہوتا ہے باپ کے چار بیٹے اگر ہیں تو چاروں برابر محبوب نہیں ہوں گے کسی کے پاس علم میں زیادہ ہے تقوی زیادہ ہے تحارت زیادہ ہے یا کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے تو ان سے بھی باپ کو محبت ہو جاتی ہے ایسانی کے باقی سے نہیں ہوتی ہے لیکن کسی سے زیادہ ہو جاتی ہے تو چونکہ یسوف علیہ السلام کے بھائی بہت سے تھے اس کے باوجود یسوف علیہ السلام سے یاقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی اس لئے کہ وہ بہت زیادہ حسین بھی تھے اور یاقوب علیہ السلام کو معنوم ہو گیا تھا کہ آگے چل کے لئے نبی بھی ہوں گے چونکہ نبی دنیا کا سب سے افضل انسان ہوتا ہے ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے نور نبوت ہوتا ہے اس معنی کری یسوف علیہ السلام سے ان کو زیادہ محبت تھی اور یہ بھائیوں کا پسند نہیں تھی کہ ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں ان سے کرتے ہیں تو یہ بغض اور آدھاوت کی بنیاد پر وہ نے ان کو بیچ ڈالنے اور اپنے باپ یاقوب علیہ السلام سے جدا کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے اسی کو قرآن کہہ رہا ہے اور یہ بھائی جو تھے یہ یوسوف علیہ السلام سے بیزار تھے ان کو دشمنی تھی ان کو حسد تھا یہ پوری آیت کا خلاصہ خلاصے کلام جو ہے میں آپ کے سامنے ایک منٹ کے اندر پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یوسوف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کوئے میں ڈال دیا اور باپ کے پاس کرتہ پیش کیا جس میں خون جھوٹا خون لگا دیا اور لگا کر کے ان کو اس کرتے کو پھاننا بھی ابھول گئے اسی سے یاقوب علیہ السلام نے پکن لیا کہ بھائی تم نے یہ غلط کام کیا ہے اس کے بعد یاقوب علیہ السلام نے کہا بس میں اب صبر کرتا ہوں اور اللہ سے مدد چاہتا ہوں انشاءاللہ اللہ میرے مسئلے کو حل فرمائیں گے اس کے بعد قافلہ واروں نے ان کو اٹھایا اور یوسوف علیہ السلام کے بھائیوں نے بہت کم پیسے کے ذریعے ان کو بیج دیا اور پھر اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا اور پھر اس قافلہ واروں نے کس نے خریدا کس نے نہیں خریدا اور پھر کیا کیا واقعہ پیش آیا انشاءاللہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گے وہ سارے واقعات آئیں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو باتیں بیان کی گئی یہی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ